بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کلاس ٹین ہم نے ہائیڈو کاربن چپٹر سٹارٹ کیا تھا پہلے اس کے انٹرڈکشن کیا پھر اس میں ہم نے الکین کی آباؤٹ سیکھا تھا کہ الکین کیا ہوتی ہے اب ہمارے پاس آگیا ہے الکین لاسٹ لیکچر میں ہم نے الکین کا سٹرکچر الکین کیا ہوتے ہیں الکین کے انٹرڈکشنز اس کی پریپریشن فیزیکل پراپرٹیز اور کیمیکل پراپرٹیز یہ ساری چیزیں ہم نے لاسٹ لیکچر میں کی اب ہمارے پاس ہے الکین کہ الکین کیا ہوتی ہے الکین ہم بیٹا کسے کہتے ہیں کس قسم کے لوگ ہیں الکین یہ کیا ہوتے ہیں بیٹا انسیچوریٹڈ ہائیڈو کاربن ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں ڈبل بانڈ ہوگے انسیچوریٹڈ ہائیڈو کاربن ہوتے ہیں اور یہ کیا ہوتے ہیں ڈبل کوگلنٹ بانڈ جی ابھی سٹارٹ لیتے ہیں الکین سے پیج نمبر ہے بیٹا پیج نمبر 87 پہلے الکین کے انٹروڈکشن کریں گے جی بیٹا سٹارٹ کرتے ہیں الکین سے الکینز کہ الکینز ہوتے کیا ہیں الکینز بیٹا انسیچوریٹڈ ہائیڈو کاربن ہوتی ہیں الکین کیا ہوں گے پیچھے ہم نے اس کی ڈیٹیل بھی پیچھلے چپٹ میں بھی سیکھی تھی اس میں بھی آگے سیکھی جب دوبارہ پھر اس کی کیا آ رہی ہے انٹروڈکشن آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کی پراپرٹیز آ رہی ہے اس کی ریاکشن آ رہی ہے الکین کیا ہوتے ہیں انسیچوریٹڈ ہائیڈو کاربن ہوتے ہیں اس میں بیٹا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ڈبل بانڈ ہوتا ہے اور اس پہ ہم کیا کرتے ہیں لاسٹ پہ کوئی بھی جو کمپاؤنڈ ہوتا ہے اس کے آخر میں بیٹا ای این نی ای این نی کا اضافہ کرتے ہیں ای این نی لگا دیتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس کے لئے دبل بانڈ ہوتے ہیں جو سیمپلیسٹ ہائیڈو کاربن ہے جو سیمپلیسٹ الکین ہے وہ بیٹا ہمارے پاس کیا ہوتی ہے ایتھین جو سیمپلیسٹ ہائیڈو کاربن ہے کہ یہ آئل فارمنگ ہے آئل فارمنگ ہے کیونکہ یہ ہیلوجین ایٹم کے ساتھ مل کر آئل فارمنگ پروڈکٹ بنا دیتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ان کو یہ کیا کلاتے ہیں آئلپا آئید اولی فینز کلاتے ہیں ہیلوجین ایٹم کون کون سے کلورین فنورین بارومین آئیوڈین اسیٹائین اس کے ساتھ مل کر یہ کیا بنا دیتے ہیں آئل فارمنگ کمپاؤنڈ بنا دیakyre ابھی اس کی کچھ فارمولہ ذعہا ہے جیسے ہم نے اس سے پیچھے والے چیپٹر میں آرگینک کمیسٹری جب ہم نے کیا تھا تو اس میں ہم نے کلاسیفکیشن آف آرگینک کمپاؤنڈ تو اس میں چار طرح کی ہم نے کلاسیفکیشن کی دی مجھے جو ٹائپس تھی اس کی ٹائپس آف آرگینک کمپاؤنڈ فارمولا ٹائپس کون کون تھی مالیکل فارمولا سٹرکچر فارمولا کنڈنس فارمولا ڈارٹ کرس فارمولا تو یہی چیز اب ریوائز ہو رہی ہے پیج نمبر ایٹی ایٹ پر آئیے گا وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہم نے الکین انسیچوریٹڈ ہائیڈو کاربن دی ہے تو اس کی ہم سٹرکچر بتا رہے ہیں کہ اس کا مالیکل فارمولا کیا ہے سٹرکچر فارمولا کیا ہے کنڈنس فارمولا کیا ہے اور اس کا بیٹا ڈارٹ کراس فارمولا کیا ہے پیج نمبر ہے ایٹی ایٹ پر وہی پیچھے والی چیز یہاں پر ریوائز ہوئی ہے تو اس کا تھوڑا سم ریویو کریں گے کہ مالیکل فارمولا ہم اس کو کہتے ہیں جس میں ایکچول نمبر ایٹم کو شو کیا جاتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کے پاس ایک ایٹمز ہے کمپاؤنڈز ہیں اس میں جو ہم ایکچول نمبر مالیکلز ایٹمز کو کیا کرتے ہیں شو کرتے ہیں جیسے سب سے پہلے اس نے ایتھین کا دیا ایتھین میں کیا ہے تو آپ کے پاس ہائیڈروجن ہے اور پور آپ کے پاس بیٹا کیا ہے اس میں ہائیڈروجن ہے اور اس کا کنڈنس فارمولا بنانے اس کے بعد اس کا سٹرکچر فارمولا یعنی اس میں آپ نے برانچ فارمولا اس میں بنا دیا اور لاسٹ پر اس کا ڈاٹ اینڈ کراس فارمولا ہائیڈروجن کے ساتھ بیٹا کراس اور کاربن کے ساتھ ہم نے کیا لگانا چیئے تھا ڈاٹ اسی طرح پھر اس میں ایتھائیلین کے بعد پروپائیلین ہے پھر بیوٹائیلین ہے اور پھر کہیں پینتائیلین یہ پیچھے ہم جو ہے نا ان کو کر چکے ہیں اب جو ہمارا ٹابک آگیا آگیا وہ کیا ہے اس کی اوکرنس کہ اس کی اوکرنس کیا ہے کہ یہ ہمیں کہاں کہاں سے بیٹا ملتے ہیں جو الکین ہے ہی کہاں ہائیڈروجن ہے یہ ہمیں کہاں سے ملتے ہیں بیٹا ان کی اوکرنس کیا ہے جی سب سے پہلے الکینس بینگ مور ریاکٹیو دین الکینس یہ الکینسے بیٹا کیا آتے ہیں مور ریاکٹیو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں الکین سے بہت زیادہ زیادہ ریاکٹیب ہوتے ہیں کیوں کیونکہ اس میں ڈبل بانڈنگ ہے یہ اس سے کیا ہوتے ہیں مور ریاکٹیب ہوتے ہیں اور سلیڈم پکر فرین نیچرز اب اس کے بعد سیکنڈلی بیٹا لوور الکینز اکرنس کول گیس یعنی کول گیس کے اندر بہت کم جو ہے نا کونٹی میں بہت کم ریشو میں کی کونٹیز ہوتی ہے بیٹا اسی طرح ایتھائیلین is present natural gas sometimes to extent of 20% اس میں بھی جو ہے نا یہ کیا ہوتے ہیں اس کی کچھ کونٹیز ہوتی ہے 20% ہوتی ہے جو میتھین جو پیچھے ہم ڈسکس کی ہے اس کو ہم نے الکین کو دیکھیں داست پہ کہتے ہیں الکینز آر پروڈیوش ان لارج امانٹ آف کریکنگ آف پیٹرولیوم جب ہم پیٹرولیوم کی کریکنگ کرتے ہیں دیکھیں جب ہم پیٹرولیوم کو ریسورس کیا جاتا ہے تو اس کو جب ہم الاiquesism friction distillation کرتے ہیں اس کی friction distillation سے پہلے اس کی cracking کیل کرتے ہیں cracking کے ذریعے اس میں سے کیا کرتے ہیں mineral gain particles الگ کرتے ہیں تب بھی ہمیں بیٹا وہاں سے کیا لی ہوتی ہے الکین میں ہوتی ہے ہمیں الکین کیا ہوتی ہے حاصل ہوتی ہے الکین یہ کیا ہے تو اس کے بعد بیٹا next اب اس کی آگئی ہے preparation اب ہم نے الکین کی کیا سیکھنی ہے preparation کیسے ہوتی ہے جی اب اس کی پریپریشن کرتے ہیں سب سے پہلے بیٹا کہتے ہیں ڈی ہائیڈریشن آف الکوہول پہلے تو ڈی ہائیڈریشن کا مطلب کیا ہے ڈی ہائیڈریشن کا مطلب آپ لوگوں کو یہ سمجھایا ہویا ہے کہ کوئی بھی آپ کے پاس کمپاؤنڈ ہے اس میں سے آپ لوگوں نے کہا کہ ہوئے وارٹر مالیکیول کو ریموو کرنا ہے جب وارٹر مالیکیول ریموو ہو جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے اب یہاں ڈی ہائیڈریشن کرنی کس کی ہے الکوہول کی پہلے کیا گیا تھے نہیں پریپریشن میں پریپریشن آف الکین تو پہلے سٹیم میں کیا گیا تھا یہ ڈی ہائیڈریشن آف الکوہول فرسٹ پریپریشن ڈی ہائیڈریشن ڈی ہائیڈریشن آف الکوہول الکوہول کیا مطلب ہوتا ہے ڈی ہائیڈریشن کا ریموو آف وارٹر ریموو آف ایج ٹو о ڈی ہائیڈریشن مینز کس میں سے ریگو کر دیا ہے الکوہول میں سے اتائیل الکوہول بیتائیل الکوہول بیوٹائیل الکوہول ٹھیک ہے پینڈائل الکوہول ملکت ڈالک ایم آیا سب ساملت اور wezerreich so 4 بہتا بہرق ت 25 ایتیڈ دگری تک ہے تو کیا ہوگا اچھا ہوجک باقی کمپاؤوٹ کیا بچا ہے؟ سی ایس ٹی، سی ایس ٹی وی سی ایس ٹی وی سی ایس ٹی وی اور ساتھ کیا بچ گیا؟ ایس ٹو فور یہ چیز ہمارے پاس آئی جب آپ نے ریموال آف ہائیڈرشن کی اب کیا ہے؟ اب دوبارہ اس کو پھر ہیٹ کرے گی پھر ٹپریچر دے گے اب ہمارے پاس جا کر کیا بڑے گی؟ الکین آئے گی جی اس کو لکھے دوبارہ سی ایس ٹی وی سی ایس ٹو ایسو فور کیا کرے گے بیٹا تمپریچر اس کو پھر بلے ہیٹ کریں گے اس کو تمپریچر دیں گے تو یہ ہمارے پاس سی ایچ ٹو نبل بانڈ بیٹا کے آ جائے گا سی ایچ ٹو یہ ہمارے کا پاس کیا آ گیا جیون جو پروڈکٹ ہے ہمارے پاس وہ آ گا اور سات دوبارہ تھے ہمارے پاس ایچ ٹو ایسو فور یہ ہمیں کیا ہو جائے گی بیٹا سبے حاصل ہو جائے گی تو کیا ہوا ہے دی ہائیڈریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے دی ہائیڈریشن کہتے ہیں ریمووال آف وارٹر مالیکیول دی ہائیڈریشن کیا ہوتی ہے ریمووال آف وارٹر مالیکیول کہ آپ کے پاس کوئی کمپاؤنڈ اسے آپ نےگو واتر کرنا ہے یہاں پر وہ کیا کہتا ہے کہ examination اپنے میں ہمیں سے کیا کرتے ہیں اس میں سلفورک ایسیڈ آٹ کرتے ہیں اور ساتھ اسیسے ہمارے پاس ہے ہیٹ بہت جاتے ہیں ایتھائیل سلفیٹ بہت جاتے ہیں ہیٹ دیں گےڑیٹ دیں گے ہیٹ بنے آپ ایس ایس او فور اب فس طریقہگو پس پہلی پیریشن کا میتھڈ یہ اب دوسری کیا کہتے ہیں ڈائڈرو ہیلو جی نیشن آف الکائل ہیلائیڈز اب آپ نے کیا کرنا ہے ڈی ہائیڈرو ہیلو جی نیشن ڈی ہائیڈرو ہیلو جی نیشن یعنی ریموول آف وارٹر مالیکیول بھی کرنا ہے اور ساتھ ریموول آف ہیلو جن ایٹم بھی کرنا ہے سیکنڈ میں کیا کہتے ہیں بات کو سمجھئے گا ڈی ہائیڈرو 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 مینز وارٹر ڈی ہائیڈرو کیا کہتے ہیں ڈی ہائیڈرو ہیلو جی نیشن ڈی ہائیڈرو ہیلو جی نیشن آف الکائل ہیلائیڈ ڈی ہائیڈرو ہیلو جی نیشن آف الکائل ہیلائیڈ الکائل ہیلائیڈ کیا ہوتے ہیں ہیلو جن جو ایٹم ہوتے ہیں آر ایکس دیس ہم کہتے ہیں ایچ ایکس دیس ہم کہتے ہیں کیا ہوگئے ہیں کلورین فنورین بارومین آئیوڈین ایسرلین وہ کے تب وارٹر بھی ریموو کرنے ہیں اور ساتھ ہیلوجن ایٹم بھی کس سے الکائل ہیلائیڈ سے الکائل ہیلائیڈ کیا ہوتے ہیں آر ایکس ٹھیک ہے یعنی میتھائیل ایتھائیل کے ساتھ ہم نے کیا لگائے ہیں ہیلوجن ایٹم لگائے ہیں جیسے یہاں پر ہم نے لے لیا ہے میتھائیل بارومائیڈ یہ سی ایس تیری سی ایچ ٹू اور ساتھ بیٹا کیا گیا بارومائیڈ یہ کیا ہے جی الکائل ہیلائیڈ اسی ہم آر کہتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں ایکس کہتے ہیں ایکس کی مینز ہیلوجن ایٹم ایکس کیا ہوتے ہیں ہیلوجن ایٹم جس کا ہم جنرل فارمول ایسر کر آئی ہیں آر ایکس اگر فنکشنل گروپ پیچھ لیں اس سے پیچھ ہیلائیڈ چپٹر میں جائیں تو ہم پیچھ سوار چپٹر میں کیا سیر کر آئی ہیں آر ایک آر ایک اس کا جی اس میں بیٹا ہم پوٹاشیوم آئیڈرو اکسائیڈ یوز کریں گے الکولک تو ہیٹ کریں گے اس کو تو یہ بیٹا ہمارے پاس کیا بن جائے گا یہ تو ہمارا مین پروڈکٹ بنے گا الکین اب ڈی ہائیڈرو وارٹر مالیکول ریموو کرنے ہیں ایچ ٹو پھر کیا کہتا ہے ہیلو جی نیشن بھی تو یہ پوٹاشیوم برومائیڈ کے ساتھ لگ جائے گا تو یہ بن جائے گا پوٹاشیوم برومائیڈ یہ اپس میں کیا ہوں گے رییکشن کرے گا او ایچ یہاں سے ایک او ایچ اور ایک ایچ ہم یہاں سے توڑ دیں گے یہاں سے توڑ دیں تو سی ایچ ٹو کیا بنے گا سی ایچ ٹو ہمارے پاس آ جائے گا یہ ایچ ٹوٹیں گا تو یہاں سے بان ٹوٹ جائے گا سی ایچ ٹو نیبر بان سی ایچ ٹو ایچ ٹو اور پوٹاشیوم برومائیڈ کے اسی کے ساتھ میں کلور آئیڈ کی ڈی ہائیڈرو ہیڈوی نیشن آف الکین ہو گئی ہے بیٹا ٹھیک ہے اب ہم نے دو طریقے سیکھے ہیں کس کے پریپریشن کے دو طریقے نمبر ون ڈی ہائیڈروہیلوجینیشن نمبر ون ڈی ہائیڈریشن آف الکین ٹھیک ہے ڈی ہائیڈریشن آف ہم نے الکول کی ہے تو ہمیں الکین حاصل ہو گئی ہے اور ڈی ہائیڈریشن کا مطلب میں نے کیا سکھایا آپ لوگو ڈی ہائیڈریشن کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پھر ڈی ہائیڈریشن آ جائے کسی کی تو اسے کہا جاتا ہے کہ اس میں سے ہم نے وارٹر مالی چول کیا کرنا ہے ریموو کرنا ہے ڈی ہائیڈریشن آف الکوہل کہہ دے ڈی ہائیڈریشن آف میتھانول کہہ دے ایتھانول کہہ دے بیوٹانول کہہ دے کہ کچھ بھی وہ کہہ سکتے تو وہاں سے آپ لوگوں نے مٹا کیا کرنا ہے الکوہل میں سے وارٹر کو ریموو کر دی سیکنڈ ہمارے پاس کیا ہے ڈی ہائیڈرو ہیلوجنیشن آفل کائل ہیلائیڈ اب کیا کرنے ہیں وارٹر کو بھی آپ لوگوں نے اس میں سے ریموو کرنے ہیں اور ہیلوجن ایٹم کو بھی ہیلوجن ایٹم کیا کرنے ہیں جب رییکٹ کریں گے تو وہ سارگ بنا دیتے ہیں کے سی ایل کے بیا ٹھیک ہے پوٹاشیم بارومائیڈ پوٹاشیم کلورائیڈ یہ دو طریقے تھے بیٹا اس کے پریپریشن کے آگے اس کی چند فیزیکل پراپرٹیز آگئی ہے وہ ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کی جو پراپرٹیز ہے کیمیکلی کیمیکلی پراپرٹیز کی بہت سیمپل ہے اور بہت ہی آسان ہے جی فیزیکلی پراپرٹیز میں یہ کیا کہتا ہے فیزیکلی پراپرٹیز یہ جو فرسٹ ممبر آف الکین ہے اس ایتھین ہے سب سے پہلا جو بیٹا اس میں ممبر ہے وہ کیا ہے ایتھین ہے اس کی جو اڈور ہوتی ہے پلیزنٹ ہوتی ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں یہ خوشگوار ہوتی ہے دوسری بیٹا الکینز آر نان پولر دیئر فور آر انسالوبل ان وارٹ یہ نان پولر ہوتے ہیں اس لیے پولر کمپاؤنڈ میں سالوبل نہیں ہوتا کیوں کیونکہ وہ وارٹ پولر ہے اور الکین کے ہمارے پاس نان پولر بٹ سالوبل ان آرگینک سالوینت دی فرسٹ میمبر آف شریز ایتھین یہ بٹا جو فرسٹ میمبر آف شریز کے ایتھین کے ہے نا یہ دور سی لیس دینس ہوتی ہے ایئر کے ساتھ الکینز آرز فلیم ایبل ہائیڈرو کاربن جب ہائیڈرو کاربن کے فارم میں ہوتے ہیں تو بٹا یہ فلیم ایبل ہوتی ہے یہ شولہ بناتی ہے وان کمپلیٹ کمبشنز دی فارم کاربن ڈایکس آئیڈ این وارٹ ریلیز آف انرڈجیز ایور دی فلیمی سموکر دین الکین having similar number آف کاربن ایٹمز اور لاسٹ پراپرٹیز میں اس کی بتاتے ہیں دیئر میلٹنگ اینڈ بوائننگ پوائنٹس انکریز ہوتے ہیں جب اس کا مالکور سائز کیا ہوتے ہیں انکریز ہوگا جو ہمارے پاس ہائیڈرو کاربن ہے ٹھیک ہے جو ہمارے پاس ایتھین میتھین پروپین بیوٹین ہے اس کا جیسے جیسے سائز انکریز ہوگا اس کا مالکور سائز انکریز ہوگا اس کے جو بوائننگ پوائنٹ سے بیٹا وہ کیا ہو جائیں گے انکریز ہوتے جائیں گے جی اب ہمارے پاس آگئی کیمیکل رییکشن بہت سیمپل ہے کیمیکل رییکشن اب کیمیکل رییکشن میں سب سے پہلے کیا کہتا ہے ہائیڈروجینیشن آف الکین وہی چیز آگئی ہائیڈروجینیشن آف الکین دو ہے چھوٹی چھوٹی در کر لیتے ہیں ہائیڈروجینیشن پہلے بھی یہ کنسیپٹ سیکھا تھا الکین میں ہائیڈروجینیشن آف الکین کیا مطلب ہوتا ہے ہائیڈروجینیشن کا ہائیڈروجینیشن مینز ایڈیشن آف ہائیڈروجین in the presence of nickel catalyst at temperature to 50 سے 300 degrees known as ہائیڈروجینیشن ہائیڈروجینیشن کا مطلب ہوتا ہے ایڈیشن آف ہائیڈروجین CH2 پلس یہ ہائیڈروجین یہاں پر گیٹلی سنیکر لے لیں temperature لے لیں ٹھیک ہے بیٹا یہ بانٹ ٹوٹ کس طرف آ جائے گا CS3 CS3 یہ کیا بن گیا الکین بن گیا یعنی یہ سیچوریٹڈ سے ہمارے پاس کیا بن گیا بیٹا انسیچوریٹڈ سے ہمارے پاس کیا بن گیا انسیچوریٹڈ آگیا تو یہ اس کی فرسٹ آگئی اسی کو جب ہم آئیل یہی چیز بیٹا ہمارے پاس آئیل بھی وغیرہ بنانے کیلئے آتی ہے آئیل کو جب ہائیڈروجین کے ساتھ کریں گے تو یہ بناسبتی کی بنا دیتے ہیں جو ہم انسیچوریٹ سکیل پر یوز کرتے ہیں پیج نمبر نائنٹی پر آئیے پیج نمبر نائنٹی جیسے ہیلوجینیشن کی جیسے ہیلوجینیشن کی اسی سے ریزمبلنس آگئی ہے ہیلوجینیشن اب دیکھیں جب ہائیڈروجینیشن کی بات کی ہے تب ہم نے اڈیشن آف ہائیڈروجین کی بات کی ہے اڈیشن آف ہائیڈروجین اسی طرح جب ہم ہیلوجینیشن کی بات کریں گے ہیلوجینیشن آف القین تو بیٹا ہم اس میں کہیں گے اڈیشن آف ہیلوجین ایٹم ایڈیشن آف ہیلوجین ایٹم جب ہم نے بات کی ہے ہائیڈروجینیشن کی ہائیڈروجینیشن کا مطلب ہے ایڈیشن آف ہائیڈروجین اور جب ہم بات کریں گے ہیلوجینیشن کی تو ہیلوجینیشن کا مطلب ہے ایڈیشن آف ہیلوجین ایٹم کلورین پلورین برومین آئیوڈین اس کے ساتھ بیٹا تو یہ سیمپل ہے کیا کریں گے چی ایچ ٹو اور یہ پلس برومائیڈ یہ دونس کی طرف لگ جائیں گے بیٹا تو یہ ہمارے پاس ڈائی برومو ایتھین بن جائے گی سی ایس ٹو یہ برومائی سی ایس ٹو اور یہ بیٹا کے آگیا برومائی اس کو ہم بولوں گے ڈائی برومو ایتھین یہ کیا آپ نے دیکھیں نا یہ کیا ہے ہیلوجن ایٹم ہے بچو یہ کیا ہے ہیلوجن ایٹم ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں یہ ہیلوجینیشن ہو گئی ہے ہائیڈروجینیشن کا مطلب ایڈیشن آف ہائیڈروجن ہیلوجینیشن کا مطلب ایڈیشن آف ہیلوجن ایٹم تو یہاں پر کیا بن گیا ہے یہ ایتھین بن گئی کالورین لے لو ڈائی کالورو ایتھین بن جائے گا ہائیڈروجینیشن ایڈیشن آف آیڈروجن اور ہیلوجینیشن کے پاس کیا آگیا ایڈیشن آف ہیلوجین ایٹم ٹھیک ہے سیکنڈ ہی آگی لاز تھرڈ بٹا رہا گئی ہے تھرڈ پہ کیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس تھرڈ پراپرٹی کیا کہتا ہے ہائیڈرو ہیلو جی نیشن آف الکین اب آپ کے پاس کیا ہے یہ ہائیڈرو ہیلو جی نیشن ہوگی یعنی آپ کے پاس اسٹرک ہوگا اسٹرک برومائیڈ اسٹرک کلورائیڈ یہ چیز آپ لوگوں کے پاس ہوگی اس کے اندر جی ہائیڈرو ہیلو جی نیشن آف الکین تھرڈ ہی میں کیا کہتا ہے ہائیڈرو ہیلو جی نیشن یعنی آپ دونوں کرنے ہیں ہائیڈرو جی نیشن اور یہ بھی تھرڈ ہائیڈرو ہیلو جی نیشن ہائیڈرو ہیلو جی نیشن آف الکین اب اس میں کیا کرنے ہیں آپ کے پاس ہیلو جن ایٹم بھی اور ہائیڈرو جن ایٹم بھی دونوں جی یہ کیا آپ ہمتے ہیں بیٹا یہ ہمارے پاس چی ایچ ٹو نوبر ماند چی ایس ٹو اور ساتھ ایچ ڈی آر ہائیڈرو برو بکی سٹ دونوں ہوگئے ہائیڈرو جی نیشن میں ایس تھا ہائیڈرو جی نیشن میں برومائیڈ ہائیڈرو ہیلو جی نیشن میں دونوں بیٹا آگئے ہیں تو یہ ہمارے پاس چی ایس ٹی چی ایس ٹو چی ایس ٹو اور ساتھ کیا بن جائے گے برو مائیڈ ایتھائیل برو مائیڈ جب ہائیڈرو ہیلو جنیشن ہوگی یہ ایلیمنٹ اس کے ساتھ مل جائے گا تو یہ بنائے گا ایتھائیل برو مائیڈ میں یہاں پر ایک زیمپل اور ایڈ کر دیتا ہوں چی ایس ٹو ساتھ ایس سی ایل ایچ برو مائیڈ کی جگہ نہ ہوں تو یہ بانت ٹوٹ کر اس طرف آ جائے گا سی ایس ٹری سی ایس ٹو اور یہ کیا گیا سی ایل اسے کہیں گے ایتھائیل کلورائیڈ جس کے ساتھ بی آ رہا لاسٹ فور اوکسیڈیشن اوکسیڈیشن آفلکین لسکی ایس لارے ٹو ٹو ایتھین ڈائیول بنا دیتے ہیں پوٹاشیوم پرمیگنیٹ اور واتر مالیکیول ہم ایتھین کی اکسیڈیشن کرتے ہیں اکسیڈیشن کیا ہوتی ہے اکسیڈیشن اڈیشن آف اکسیجن ریمووال آف آئیڈروجل ٹھیک ہے اکسیڈیشن آف ک ایم این او فور پوٹاشیوم پرمیگنیٹ اکسیڈیشن آف الکین اکسیڈیشن آف الکین ویدھ ک ایم این او فور اس کو بیٹھا منا دیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس واتر مالیکیول ہمارے پاس الکین ہوگی پوٹاشیوم پرمیگنیٹ اور واتر مالیکیول سی ایس ٹو سی ایس ٹو بیٹھا ساتھ پوٹاشیوم پرمیگنیٹ اور ساتھ ہمارے پاس واتر مالیکیول تو یہ بیٹھا ہمارے پاس وان ٹو ایتھین ڈائی اول مگنیز اور پوٹاشیوم ہائیڈروجسائید بنا دے گا بیٹھا ٹوٹ کر یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا اس کے ساتھ دو او ایچ گروپ لگیں گے جو بڑا جائے گا ایتھین ڈائی اول Mлюс یہ او ایچ کو او ایچ کے بے سے اس پوم پڑتے ہیں ڈائی اول ٹھیک ڈا میںگنیز آ جائے گا ایمینوٹ ٹو اور سادھ بیٹھا ہمارے پاس ایس ٹڈ بن جائے گا کہ او ایچ ساڈ بن جائے گا پوٹاشیوم ہائیڈرو اکسائٹ بیس جس میں کہہ کیا کہتے ہیں الکلی سادھ ہمارے پاس کیا بن جائے گا یہ بیس بن جائے گا پوٹاشیوم ہائیڈرو اوکسائٹ بیٹھے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی تھی لازٹ پراپرٹیز کہ جب اکسیڈیشن کرتے ہیں الکین کی وید پوٹاشیم پر مگنیٹ کے ساتھ تو ہمارے پاس کیا بنتے ہیں بنا ون ٹو دائی ایتھین ڈائیول ایتھین ڈائیول ٹھیک ہے بیٹا ساتھ مگنیز اور ساتھ بیس بن جاتے ہیں پوٹاشیم ہائیڈر اکسائیڈ اب لازٹ پہ اس کے رہ گئے ہیں یوزز اس کو ہم یوزز کہاں پر کرتے ہیں نمبر ون بیٹا جتنی بھی ہم آرٹیفیشل طریقے سے فوڈ کو جلدی پریپیئر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پر اس کو یوزز کرتے ہیں ایسیس آلیونٹ کے طور پر یوزززاتا ہے پھر کیا کہتے ہیں جتنی بھی جو میڈیسن ہے بیہوشی والی تھوڑی جرے کے لیے آپ کو ماؤف کر دیا ٹھیک ہے وہاں پر بیٹا یوزز ہوتا ہے پولی ایتھین جو پلاسٹک ٹائپ ہے اچھی طرح کی طرح پلاسٹک آ رہی ہے اس میں بیٹا اس کا یوزز ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو لارج کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ایتھائیلین اکسائیڈ کے ہوتے ہیں ایتھائیل الکول کے ہوتے ہیں ایتھائیلین گلائیکول ہوتے ہیں ڈائی ایتھائیلیتھر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں بیٹا ان کو یوزز ہوتا ہے انٹی فریز اور سالونٹ کے طور پر یوزز ہوتا ہے الکول کے اندر بیٹا ہی موسٹر گیس ہوتی ہے پوزیسن موسٹر گیس کیمیکل ویر فیر جیسے یہ ہوتے نا جو ہم جنگی حلات ہوتی ہیں وہاں پر اکثر شیلنگ وغیرہ کرتے ہیں گیس کا تو وہ جس سے کیا ہوتا ہے آپ کی آنکھوں سے بھی پانی آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کی ناک سے پانی آنا شروع ہو جاتا ہے چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو وہ جسے کہتا ہے کہ مرچیں لگنا شروع ہو گئی ہیں بھائی کیسے مرچیں چھوڑ دی ہیں فیزان میں تو وہ اسی کا کمال ہوتے ہیں اسیٹائیلین کا اس کا الکین کا بیٹا ایتین کے کمال ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو رونے پر مجبور کر دیتی ہے کہ آپ ٹھیک تھاک حالت میں ہوتے ہیں اچینک سے جو ہیں آپ کیا کرتے ہیں رونے شروع کر دیتے ہیں تو یہ اس کے بیٹا کمال ہوتے ہیں جہاں تک بیٹا یہ کیا ہوگی ہے ہمارا ٹاپک اب مکمل ہو گیا الکین لاس ٹاپک رہا گیا انشاءاللہ یہ کل کریں گے اور پرسو آپ لوگوں کا یہاں پر ٹیسٹ ہوگا پرسو آپ لوگوں لاس ٹائم ٹیسٹ ہونا تھا لیکن سچا ڈیوال جن لائٹ نہیں تھی اس لئے ٹیسٹ نہیں ہو سکا لیکن پرسو انشاءاللہ سچا ڈیوال جن پورے یونٹ کا ٹیسٹ ہوگا ون بائی ون جس بچے سے میں سنوں گا وہ اپنا بیٹا ویڈیو آن کرے گا اور اس سے جو ہے نہ پھر قویسٹننگ ہوگی کہ اس قویسٹن کا آنسر بتائیے کیا ہے تو ساتھ ساتھ بچے اس کو تیار کرتے رہے ساتھ ساتھ ریوائز کرتے رہے ہیں اس کو جی اب اگر کسی بچے کا بیٹا کوئی قویسٹن ہے تو مجھے بتائیں ہینڈ ریز کریں اور کوشش کیا کریں کلاس میں جو ہے یا ڈیلی آ جائے کریں میں آپ لوگیں ابھی اٹینڈنس لگانے لگا ہوں آپ لوگیں اٹینڈنس لگا دیں اور چھوٹین مت کیا کریں کوئی جنبل پرابلم ہو مجبوری ہو وہ تب تو کر لی ادھر جو ہے نا بیٹا ایسے بیلا مقصد کے نا چھوٹی کیا کریں آپ لوگ جی ابھی کسی بچے کا کوئی قویسٹن ہے تو بیٹا شاہباش وہ مجھے بتائیں کہ سر ٹاپکس ریلیٹڈ کوئی قویسٹن ہے ٹاپکس یہ ریلیٹڈ کوئی قویسٹن ہے تو بچے شاہباش ہینڈ ریز کر سکتے کل کے لیے ڈائری الکین پریپیریشن کر لی ہے کل کے لیے جو ڈائری ہے وہ آپ لوگوں نے الکین کو پریپیر کر لی ہے ٹھیک ہے بیٹا اگر کسی کا کوئی قویسٹن نہیں ہے نیکس کلاس کے لیے کیاری کریں اللہ حافظ بیٹا بسلام علیکم